بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ اب رمضان شریف آرہا ہے اب یہ بحث چل ہو جائے پیپر پمپلٹ اخبارات جس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھئی بیس رکعہ ترابی یہاں کیوں خطر آپ سے ہوتا آرہا ہے آپ سے کھا فاضر ہو تو ہمارا موقع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی بیس رکعہ پڑی ہے دلیل نمبر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہ یسلی فی رمضان اشری نرکاتم والوطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکعہ ترابی اور وطر پڑا کرتے تھے مسلم ابن عبی شہبہ الموجم القبیل اتبرانی المنتخم مسلم عبد ابن حمید اسر القبرہ تو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعہ پڑی ہے وہ لوگ کتنی پڑی ہے اس لئے بیس رکعہ پڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے چلو آو ہم دیوبند چلتے ہیں بات کو اس کتاب پہ لے کے چلے یارو کتاب تیری ہے لکھنے والے بھی تیرے ہیں یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے کتاب کا نام جو ہے براہین قاتعہ ہے لکھنے والا مولی خلیل عمد ام بیٹوی سہارل پوری ہے میں کہتا اس سے پوچھ لے یہ کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو پچانوے ہے کہتے ہیں لوگو اور سنتے معقدہ ہونا ترابی کا آج رکعت تو با اتفاق ہے آٹھر کا ترابی اتفاقی سنت رولہ اگلے ہی پایا ہے اگر پھر میں سمجھ آئے یارو مولی عبدالشکور ترمزیر لکھنوی فاروقی اس کی کتاب جو ہے علم الفقہ اٹھا صفحہ ایک سو پچانوے ہے اس نے بھی لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترابی کی مسنون رکعت آٹھ ہیں یارو پھر نہ سمجھ آئے اٹھا مراکل فلا علامہ شرنبلالی حنفی کی اس نے بھی لکھا ہے لوگو لیمان سابتا انہو صلی اللہ علیہ وسلم احدا عاشا رکعتا اٹھا مراکل فلا فقہ حنفی کی کتاب ہے تیرے مدارت میں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی لکھا میرے نبی کی ترابی کی رکعت کیا رہا ہے پھر سمجھنا آئے آپ فقہ حنفی کے امام سے لتے ہیں اب انہو حنفی سے پوچھ لے اس نے فت القدیر لکھا کہتا فتح السلام انہو صلی اللہ احدا فتح السلام مینہو کہتا ساری بیعث کا خلاصہ یہ ہے کہ سنتوں سے احدا عاشرہ تر رکعتا لوگو نبی پوری بیعث کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی ترابی کی سنت رکعت یارہ ہے کتنی ہے یارہ پھر نہ سمجھ آئے مجھے کہہ گا دیسے احشاء جو ہے یہ تم نے کہا پڑ دی میں گدم مطلب مجھ سے نہ پوچھنا جا جو ابن نجیم حنفی سے اور جس کو فقہ حنفی میں ابو حنیفہ ثانی کہتے ہو اٹھا مولی سرفراج کی سبتر مقام میں ابو حنیفہ اس کی کتاب لکھا ابن نجیم حنفی ابو حنیفہ ثانی ہے اس ابو نیفہ ثانی سے پوچھ لے کہ تراوی کتنی ہے کہتے لیمان سابتا من حدیث آشتا انہو سللہ احدا آشارتا رکعتن کہتے لوگ بخاری میں جو میاشا کی دیسے اس سے استدلال میرا تو نہیں ہے ابن نجیم حنفی نے کیا ہے ابو نیفہ ثانی نے کیا ہے کہ نبی کی جو ہے وہ تراوی کی سنت رکعت گیارا ہے صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور میں بھی سرکاتی آپ دیکھیں حضرت عمر نے عبی بن قاب کو حکم دیا کہ یسلی بن نازفی رمضان لوگوں کو تراوی پڑھاؤ فقال اور فرمایا اِنَّ النَّاسَ يَسُومُونَ النَّهَارَ وَلَا يُخْسِنُونَ اَنْ يَقْرَعُ الْقُرْآنَ اَنْ يَقْرَعُ لوگ روزہ دن کو رکھتے ہیں اور اچھی طرح ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا فَلَوْ قَرَعْتَ الْقُرْآنَ عَلِيْهِمْ بِاللَّئِ اگر آپ تراوی بن کو قرآن سنا دیا کرو تو کتنا بہتر ہو ان نے کہا یا امیر المومنین حاضر شیئن لم یکن یہ ختم قرآن کے سلسلہ پہلے نہیں تھا حضرت عمر رضی قد علم تو میرے علم میں پہلے نہیں تھا ولیکنہ احسن لے کر بہتر یہ ہے کہ تم پڑھا دیا کرو فَسَلَّا بِهِمْ اِشْرِينَ رَقَاتًا حضرت عبی بن عقاب کو مسلح پہ کھڑا گیا تو وہ بیس سرکات پڑھاتے تھے مسند احمد بن منی ہم کہتے ہیں بیس سرکات تراوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا اسی طرح حضرت سائب بن یزید سے ہے حضرت عمر کے دور میں بیس سرکات تراوی ہوتی قانو یقومو نالا دی عمر فی شہر رمضان بِعِشْرِينَ رَقَاتًا حضرت عمر کے دور کی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکات تراوی ہوتی ہے یہ بس کہیا جاتی ہے جبکہ معاملہ اس سے الڈا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیا ہے اب بتائیے ایک سام بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھوک جاتی ہے اور پسانے لوگ دہنے شکر بیٹھے سام دیگایت کو ہوتا ہے ماں پالک نے موجود ہے رواہ دیس طرح ہے وَاَنْ سَائِبْنِ يَزِيدَ اَنَّهُ قَالْ اَمَرَ أُمَرُّنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ اُبَيَّمْ لَكَابِقْ وَسَمِيمًا لِبْدَارِ اَنْ يَقُمَا لِلَّاسُ بِحْدَ حَشَرَةً تَرَقَاتًا قَالْ وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَوْ بِالْمَئِينَ حَدْتَ كُنَّ نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِشِيِّ مِنْ سُولِ الْقَيَامِ وَمَا كُنَّ نَعْصَرِكِ اللَّهُ بُلُّضُ بِالْخَجِلِ رواہ عُمَارِ حضرتِ سَائِبْنِ يَزِيدَ فرماتے کہ حضرتِ عُمَارِ اِنَّ فَقْتَابِ مِنْ دو سَائَبْنِ يَزِيدَ اُبَعِزْنِ نَعْصَرِكُ وَمَا كَابْتَ وَرْصَمِي مِنْ تَارِكُو حُکُم دیا کہ وہ چاہیں لوگوں کو گیارہ رکعات تراغی پڑھائیں اَنْ يَقُومَ عَدِنَّاسُ پہدا اَشْرَةً تَرَقَاتًا پوری رواہے نے پڑھ دی کہ گیارہ رکعات تراغی جاتے کے بہاں اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراغی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو تراغی کہتی ہوگی اُڈھا پڑھیک نہیں ہوتی تھی تراغی کہتی ہوگی تھی تراغی کی کہتی ہے یہ بتا رہے گا بھی بات راوی کہتا ہے وَقَانَ الْقَارِي یَفْرُو بِلْمَئِ اَذِي سُورَتَي پڑھتا تھا وہ سو سو آئیتیں پڑھا جنا جاتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاتھیوں کا سہارہ لیتے تھے قیام کے لمبہ ہونے کے لئے تھے یا تو پھڑے ہوئے گربر گربر یا ملوں گربر گربر تا ملوں اللہ ہو سمجھے اللہ حسین اللہ ہو تو وہاں عالمی اطاع تھی ہم لوگ اپنی لاتھیوں کے اوپر سہارہ لیتے تھے حتی ترنا لاتا میں تُعالی لے اسی جی قیام کے لمبہ ہوتا تھا کہ ہم نے لاتھیوں کو پس آرہ لیتے تھے محمد محمد اللہ حریف اللہ کے محسین اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم وہ اپس لوٹ دیتے تھے یہ لوٹایاں کے لیتے جائیے کہتے ہیں کہ ترابی الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ لوگ ترابی بھی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ترابی اتنی لگے ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تھے تو اپنی صبح ساتھ ہونے کے طریقے ہوتا تھا کھوڑا سماؤ کا ملتا تھا ترابی پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع تہاں ملا تازک پڑھنے کا جب آپ بتائیں یہ حدیث نہیں بتاتے اس نے کہ حدیث بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے وہ بھئی نجاب اور سمی جداری کو یارہ رکھات پڑھانے کا حکم دیا اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جنگی جنگی ترابی نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ سبے صادق کے قریب لوٹتے تھے تو کسی تحصیل سب پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تحصیل طرح کے سراغیہ لگے یہ روایت حکانے والے تھی ان کے ہاتھوں پر لوگ میں تیری اٹھانے والے روایت تھی لہٰذا اس روایت سے بہت سو رہے تھے اس روایت کو گھول کرتے پہنے کے میں کہا مکہ کے فتوہ لے لیے یارو اگر مکہ کے فتوہ کی ضرورت ہے فتوہ حرمین صریفیل کا ہے لگنے والے مکہ کے مفتی عظم ہے محمد صالح العسیمین ہے فتاوے کا نام ارکان اسلام ہے اور سوال ہے کہ نماز ترابی کی تداد رقعات کتنی ہے کہتے لوگوں سنت رقعات بواں وطر گیارہ رکھتے ہیں یہی سنت نبی کی یہی سنت جو ہے فروقِ عظم کی لوگوں بیس ترابی مکہ والوں کا حرمین صریفین والا کا فتوہ ہے کہتے بیس جو ہیں لوگوں نہ نبی کی سنت ہے نہ فروقِ عظم کی سنت ہے کہ اچھا چلو پھر دیوبن چلتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے مجھ سے کہتے دلیل دو میں بخاری سے بابو ترابی کھول دیتا میں ماں عیشہ کی بات کر دیتا کہ عبدالرمان بن نے سوال کیا تھا عبدالرمان بن سلمہ نے قیف و قانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضانہ ماں جی نبی اللہ السلام رمضان میں نماز کیسے پڑتے تھے یارو سوال بھی فی رمضان ہے مولی صرفان نے لکھا فی رمضان کا لفظ جو ہے اس کا معنی ترابی ہے ترابی کے نماز میں نبی کیسے پڑھتا تھا کہتے ماں کانا جزیدو فی رمضانہ ولا فی گہ رہی اللہ احتا آشارات رکعتن لوگوں کیا پوچھتے ہو رمضان میں نبی پڑتا تب ہی یار رکھتے غیر رمضان میں پڑتا تب ہی میرا نبی یار رکھتے پڑتا یارو میں اپنی بات نہیں کرتا آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں